اہم خبر کہ ایشیا یورپ کے پچیس ہزار کلومیٹر طویل ڈبل اے ای ون کیبل میں خلل آ گیا ٹیلی کوم ذرائع کے مطابق چالیس ٹیرابائٹ کا اہم ترین کیبل فجیرہ کے قریب خراب ہو گیا جس کی مرمت میں کئی دن لگ سکتے ہیں کیبل خراب ہونے کے باعث پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ سستی کا شکار ہے انٹرنیٹ ڈیٹا ٹریفک دی کر کم گنجاش والے کیبل پر منتقل کی جا رہی ہے ایشیا یورپ کے پچیس ہزار کلومیٹر طویل ڈبل اے ای ون کیبل میں یہ خلل آیا ہے ٹیلی کوم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چالیس ٹیرابائٹ کا اہم ترین کیبل فجیرہ کے قریب خراب ہوا ہے جس کی مرمت تو شروع کر دی گئی ہے تاہم اس کی مرمت میں ابھی کئی دن لگ سکتے ہیں اس خرابی کے باعث پاکستان میں انٹرنیٹ سپیڈ بھی سستی دیکھی جا رہی ہے جبکہ انٹرنیٹ ڈیٹا ٹریفک دیگر کم گنجاش والے کیبل پر منتقل کی جا رہی ہے تاہم چالیس ٹیرابائٹ کا یہ اہم ترین کیبل خراب ہونے کے باعث انٹرنیٹ سپیڈ میں کمی دیکھی جا رہی ہے ایشیا یورپ کے یہ پچیس ہزار کلومیٹر طویل ڈبل اے ای ون کیبل ہے جس میں خرابی پیدا ہوئی ہے فوری طور پر اس خرابی کو دور کرنے کے لیے کام تو شروع کر دیا گیا تاہم ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ابھی اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں اور اس طوران انٹرنیٹ ڈیٹا ٹریفک دیگر کم گنجاش والے کیبل پر منتقل کی جا رہی ہے تاہم انٹرنیٹ سپیڈ کو یقینی بنایا جا سکے تاہم پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ سپیڈ سستی کا شکار ہے چالیس ٹیرابائٹ کا یہ اہم ترین کیبل ہے جو کہ فجیرہ کے قریب خراب ہوا ہے اور اس میں خلل آنے کے بعد فوری طور پر ماہرین کے جانب سے اس پر کام بھی شروع کر دیا گیا ہے تاہم ماہرین کے جانب سے کہا گیا کہ اس خرابی کو دور کرنے میں ابھی کئی دن لگ سکتے ہیں اس کی مرمت میں ابھی کئی دن کا وقت لگ سکتا ہے اور اس طوران انٹرنیٹ سپیڈ سستی کا شکار رہے گی تاہم اس کو دور کرنے کے لیے انٹرنیٹ ڈیٹا ٹریفک دیگر کم گنجاش والے کیبل پر منتقل کی جا رہی ہے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں اشرف خان بتائے گا کیا کہا گیا ہے اس بارے میں ٹیلی کوم کی جانب سے جی ٹیلی کوم میں ابھی پیڈی سی نے جو اپڈیٹ دیا ہے اور پیڈی سی نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ سرویس متاثر ہے اور اس کی وجہ بھی بتایا ہے کہ فجرہ کے پاس دنگر وقامی سب میرین کیبل ہیں جو کہ ایشیا یورپ آفریقہ کو جو ملا تھی ہے پچیزار کلومیٹر سویر یہ کیبل ہے جو کہ فجرہ کے قریب چالیس ٹیرہ بائٹ کا اہم سرین کیبل جو ہے اس میں تقنیقی خرابی آئی ہے جس کی طرح سے پاکستان میں بھی انٹرنیٹ سرویس متاثر ہوئی اور یہ بھی کہا ہے کہ پیڈی سی ایل کے بینر وقامی سب میرین کنسورشیم کے ساتھ مل کر مل بھر میں انٹرنیٹ خدمات کو مقامت اور بحال کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اور یہاں پہ مسحصل رابطے میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سورسے سے ہماری انٹرنیٹ کیبل اور مگرہ جو یہ فرام کرتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹا ٹیفک کو کم کرنے کے لیے کم گنجائش والے کیبل پر منتقل کیا جا رہا ہے اور کیونکہ وہ متاثر ہوئی ہے پچیزار کلومیٹ ٹھیک ہے شفغان بہت شکریہ آپ ڈیٹ کرنے کے لیے